موسیقی ہیلو گائز پی سی او ایس یعنی پولیسیسٹک آوریس سینڈروم کی بیماری کے متعلق میں نے اس سے پہلے ایک ٹوٹ کا جو ہے وہ اپلوڈ کیا ہے جس میں میں نے تین طرح کی بیماریوں کو ڈسکس کیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ اس ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ میں اپنی نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا تو جو بیسیکلی یہ بیماری ہے وہ ہے رحم کی رسولیوں کی تو آج میں آپ کو رحم کی رسولیوں کے بارے میں بڑا ہی زبردست ٹوٹ کا بتانے جا رہا ہوں اور میرا یہ دعویٰ ہے اور میں ہنڈرڈ پرسن شورٹ کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں آپ کو یہ ٹوٹ کا نہ تو نیٹ پر ملے گا نہ فیس بک پر ملے گا نہ یوٹیوب پر ملے گا اور نہ کوئی کئی اور ملے گا تو اس لیے ویڈیو کو مکمل شروع سولے کے آخر تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو ٹوٹ کے کی مکمل سمجھ آئے اور اس کا مکمل طور پر آپ کو فائدہ ہو جی تو دوستو ٹوٹ کا بتانے سے پہلے میری اپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے سبسکرائب کرنے کے لیے اپنی جی میل کی آئی ڈی سے یوٹیوب میں لاؤگ ان ہو جائیے اور میری ویڈیو کے نیچے جو سبسکرائب کا ریڈ کلر کا بٹن ہے اس پر کلک کر دیجئے جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے ساتھ گھنٹی سی شو ہو جائے گی اس پر بھی کلک کر کے اوکے کر دیجئے اس سے یہ ہوگا کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس آٹومیٹکلی شو ہو جائے گی جی تو دوست اور ٹوٹکے کی طرف چلتے ہیں تو اس ٹوٹکے کے لیے آپ کو پانچ انگریڈینٹس چاہیے کچھ تو آپ کو گھر میں آسانی سے مل جائیں گے کچھ آپ کو ہربل شاپ یعنی پنسار کی دکان سے لینا پڑیں گے بہت بہت ہی کامن سے انگریڈینٹس ہیں آپ کو آسانی سے مل جائیں گے کوئی پرشانی نہیں ہوگی اور آپ کی بہت بڑی بیماری کا علاج جو ہے رحم کی رسولیاں وہ اس سے مکمل طور پر ختم ہو جائیں گی اچھا میں آپ کو انگریڈینٹس دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ کو سونف چاہیے پچاس گرام آپ نے سونف لینا ہے اس کے بعد آپ کو چاہیے خار خص گھوگرو سکرین پر آپ نام بھی اس کا دیکھ رہے ہیں یہ خار خص گھوگرو ہے یہ بھی آپ کو پچاس گرام چاہیے اس کے بعد پچیس گرام آپ کو اجوان چاہیے یہ تو گھر میں بھی مل جاتا ہے اور جنرل سٹور پر بھی مل جاتا ہے یہ پچیس گرام آپ کو اجوان چاہیے پچاس گرام آپ کو کلونجی چاہیے اس کے بعد آپ کو جو لاس چیز چاہیے وہ ہے دھماسہ یہ بھی آپ کو پنسار کی دکان سے ایزیلی مل جائے گا یہ بھی آپ نے پچاس گرام لینا ہے ان سب چیزوں کو آپ نے باریک پیس کے ان کا پاودر سا بنا لینا ہے جی تو دوستو اب میں نے ان پانچوں انگریڈنٹس کو پیس لیا ہے اور پیس کر ایک بھکی ٹائپ کی شکل اس کی ہو گئی ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھ لیجئے یہ کچھ اس طرح کی چیز بن جائے گی سب چیزوں کو پیسنے کے بعد یہ دیکھ لیجئے آپ اچھی طرح دیکھ لیجئے یہ چیز بہت آسانی سے آپ کو مل جائے گی آپ نے اس کے لیے پریشان نہیں ہونا انگریڈنٹس کے لیے کہ یہ انگریڈنٹس جو ہیں یہ ذرا مشکل ہیں تو آپ نے اس کے لیے پریشان نہیں ہونا کیونکہ رحم کی رسولیاں جو ہیں اس کا علاج اور کوئی نہیں ہے کیونکہ ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں تو ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو لیپروسکوپک آپریڈ جو ہے وہی اس کا فائنل حل بتاتے ہیں لیکن میں آپ کو گارنٹی سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ میرا یہ ٹوٹ کا دو منت تک استعمال کریں گے تو آپ کو کسی قسم کے آپریڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کے رحم کی رسولیاں مکمل طور پر خارج ہو جائیں گی تو آپ بالکل فکر نہ کیجئے گا بہت آسانی سے مل جانے والے انگریڈنٹس ہیں اگر آپ کو کسی صورت میں یہ انگریڈنٹس نہیں ملتے تو آپ مجھے فیس بک کی آئی ڈی پر میسج کر سکتے ہیں میں آپ کو یہ انگریڈنٹس جو ہے وہ پارسل بھی کر دوں گا اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ انگریڈنٹس بہت آسانی سے مل جاتے ہیں لیکن فار اگزیمپل اگر کسی کو نہیں ملتے تو میں یہ مکمل طور پر ٹوٹ کا تیار کر کے آپ کو پارسل بھی کر دوں گا تو میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے یہ استعمال کس طرح کرنا ہے آپ نے یہ ہاف ٹی سپون صبح کے کھانے کے بعد اور رات کے کھانے کے بعد سادہ پانی کے ساتھ کھالیں یا دودھ کے ساتھ کھالیں آپ نے ڈیلی کھانا ہے اور دو مہینے تک اس کا استعمال کرنا ہے تھوڑا سا لمبا ڈیوریشن ہے لیکن ٹرسٹ می میرا یقین کیجئے آپ کو بہت زبردست فائدہ ہوگا آپ کی یہ پریشانی جو ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی جی تو دوستو مجھے امید ہے آپ کو میری یہ آج کی انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو کینڈلی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور ان دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے جن کو ان ٹوٹکوں کی ضرورت ہے کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی بیماری کا علاج ہو جائے تو یہ ایک آسان طریقہ علاج ہے تو اس لیے جن کو اس بیماری میں جو لوگ آپ کے دوست جو ہیں وہ اس بیماری میں مبتلا ہیں تو آپ ان سے یہ ٹوٹکا بلکل شیئر کیجئے اور اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی سوال ہے یا کوئی بھی بیماری ہے جس پر آپ چاہتے ہیں کہ میں ویڈیو بناوں میرے ویڈیو کے نیچے کومنٹ باکس میں آپ لکھ دیجئے میں اس پر آپ کو جواب بھی دوں گا اور ویڈیو بھی بناوں گا آخر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے Thank you so much